ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں یا ملک چھوڑ دیں گے اب یہ سارے سوالات ایک بڑی پیک پر آ چکے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو کیا ملک چھوڑ دینا چاہیے یا وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا سیف ایکزٹ لے لیں سیف ایکزٹ کا میں نے ورڈ کیوں استعمال کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے ای سی ال کیا چیز ہے یہ میں ان تمام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں شاید جن کو نہ پتاؤ کہ ای سی ال کا مطلب ہوتا ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ان کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جو ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے تو اگر عمران خان صاحب ملک سے باہر بھی جانا چاہیں اور پاکستان کی کسی بھی ائرپورٹ سے اگر فلائے کرنے کی کوشش کریں تو امیگریشن میں انہیں روک لیا جائے گا کیونکہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوگا ای سی ال میں ہوگا جس کی وجہ سے اب وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے اوپر تقریباً ایک سو پچاس کیسز ہیں اور وہ ملک بھر کے ادر ان کیسز کو جو ہے فیس کر رہے ہیں ان میں اپنی پیشیاں دے رہے ہیں جس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ اپنے فیصلے بھی سنا رہے ہیں ان کو زمانتیں بھی بل رہی ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور میرا فیال ہے اگلے دو ڈھائی سال تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا کیونکہ کیسز اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور جب ان پر کیسز ہوں گے اور اتنی ساری ان کی پیشیاں ہوں گی تو یہ جو الیکشن ہیں اس کے اندر کیا کریں گے یا ان کو اجازت دی جائے گی کہ الیکشن لڑیں یا پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ الیکشن لڑ سکے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال عمران خان کی پارٹی پر اور عمران خان کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اگر یہ سیف ایگزٹ لیتے ہیں تو وہ کیوں لیتے ہیں سیف ایگزٹ کی کس نے باقی سیف ایگزٹ کی بات کی فیاض الحسن صاحب نے فیاض الحسن صاحب نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سیف ایگزٹ دینا چاہیے اب فیاض الحسن صاحب کون ہیں فیاض الحسن صاحب وہ ہیں جنہوں نے بیان دیا کہ جی پارٹی وہ چھوڑ کر گئے ہیں میں آپ کو اتنا بلا دوں کہ پارٹی وہ چھوڑ کر گئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بیان دیا کہ میرے گھر میں تیس سے چالیس لاک روپے کا سمان کو ڈیمج کیا گیا جب میرے گھر پہ چھاپا پڑا تو میرے گھر میں تیس سے چالیس لاک روپے کا سمان جو ہے وہ ڈیمج ہوا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں جیل بھی چلا گیا لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب نے میرا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا ان کو بتتا چلا کہ ان کا کوئی ذکر نہیں گیا تو انہوں نے کہا میرا یہاں پر دل ٹوٹ گیا تو اب عمران خان صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے اور جو وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنے لوگوں کا بھی شاید نقصان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو اتنی اہمیت شاید نہیں دے رہے ہیں یا ان کو اتنا ریگارڈ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے کیا کیا جھیل رہے ہیں یا اس پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے کیا کیا ان کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو فیس کریں تو فیاض الحسن صاحب نے بات کی سیف ایکزٹ کی سیف ایکزٹ کا مطلب ہے کہ آرام سے پاکستان سے باہر جائیں اور ان کے پر جو مقدمات ہے میرا خیال ہے وہ ختم کر دی جائیں گے یا ان کی سنوائی چلتی رہے گی اور ایک سیف ایکزٹ مل جائے گا اور وہ پاکستان سے باہر جا کے آرام سے رہ سکتے ہیں اور یہاں پر پاکستان میں پھر کوئی پالٹیکل پارٹی نہیں چلا پائیں گے یا پھر یہاں پر وہ سیاست نہیں کر سکیں گے اور الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے مبینہ طور پر ایک خبر بھی آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا تو ان کے سامنے دو آپشن رکھے گئے جس کے اندر ان نے کہا کہ ایک میں آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں جہاز غیری کھڑا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ جو فوجداری کے مقدمات ہیں ان کو آپ فیس کریں تو رومرز یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو اب یہ ملک چھوڑ کر ویسے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ اگر ایکزٹ کنٹرول لسٹ من کا نام ہے تو ملک سے باہر کیسے جائیں گے اب ملک سے باہر نہیں جا سکتے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایک قسم کے تنہاں کھڑے ہو گیا ہے اپنی پارٹی لیکن یہ تنہاں کھڑے ہونے کی وجہ ان کی میرا خیالہ خود ہے اگر ہم اس کو انیلائز کریں پوری سٹویشن کو پچھلے تیرہ مہینوں میں دیکھتے رہیں تو بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود پرابلمز پیدا کی ہیں اور خود جو ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں ہیں اس طرح کی یوٹن لیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خود ان پہ اعتماد یا ان پہ جو بھروسہ کرتے تھے یا یہ سوچتے تھے ان کی پارٹی کے لوگ کہ یہ ان کے پیچھے چلنا ہے ان کی آئیڈیالیٹی پہ چلنا ہے ان کے نظریہ پہ چلنا ہے جو یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور ملک کے لیے بہتر ہے شاید وہ ہی اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کیونکہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ دو چیزیں ہیں جب آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جتنے بھی لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں وہ پاکستان کی فوج سے بھی پیار کرتے ہیں پاکستان کی جو عام فورسز ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کو سنبھالا ہوا ان فورسز نہیں ہے پاکستان کو بجائے ہوا ان فورسز نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں اگر کرنی تھی تو پہلے یہ سوچ لینے چاہیے تھا کہ اس کے ریاکشن بھی آئیں گے لیکن شاید عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ وہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی پارٹی بن چکے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے تیس سالوں میں تو دو پارٹیاں ہی ہمیں نظر آتی تھی یہ پی 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 اور ایک نون لیگ لیکن یہ ایک پارٹی نئی سامنے آئی جس نے ایک منوپلی کو شاید توڑا اور ایک نئی پارٹی اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کو ووٹ بھی دیرے تھے کیونکہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب عمران خان صاحب کا ووٹ بینک تو بڑھ گیا لیکن شاید انہوں ان کے جو اڈوائزرز تھے یا انہوں نے جو اڈوائزرز لے کر جو اس طرح سے یہ اپنی پارٹی کو لے کر چلے انہوں نے وہ اپنے لیے خود ہی اپنے پاؤں پہ کل ہاری مار لی جس کے بعد اب یہ سارے ریاکشن اور یہ سارے مقدمات اور یہ سارے چیزیں یہ فیس کر رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے اندر ہی شاید کچھ ڈڑال پڑ چکی ہے اور سب کے نظریے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں اگر میں ایک بات کروں تو فیصل واؤڈک نے کہا تھا جی کہ آپ کی پارٹی کے اندر ہی سام ہے اور آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی بات صحیح ہو کہ پارٹی کے اندر کے لوگ ہی پارٹی کو خراب کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ مہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں اور نیوز کو فالو کرتے ہیں پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ مشکلات اس طرح کے حالات خود پیدا کی ہیں اگر عمران خان کے کارکنان نے نو مائی کو اس طرح سے جلاو گھیلاو یا اس طرح کی سیٹویشن نہ کریئٹ کی ہوگی تو شاید آج چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی لیکن اب جو ہو گیا تو ہو گیا اب ان کو فیس کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب شاید آخر میں تنہا کھڑے رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرنے کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن بٹن ڈبا سکتے ہیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میں ہوراہیل گل خدا حافظ